اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و السلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے الحمدللہ اصلاحی موضوعات کو موضوع بنایا گیا پروگرامز کا اور ابتدا سے لے کر اب تک آج بھی ہم ایک اصلاحی موضوع پر بات کریں گے آداب گفتگو اس کی حوالے سے بات کریں گے قرآن کریم میں ارشاد ہوا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو اسی طرح ہم اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ملا فیرون کے پاس جا کر بات کرنے کے لیے تو اس میں بھی نرمی کا حکم دیا ہے نرمی سے بات کرو تو یہ گفتگو کے جو آداب ہیں پھر نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام سرابہ توازو نظر آتے ہیں اور سرابہ رحمت تو ہے ہی لیکن جو آ رہا ہے اس سے بات کر رہے ہیں روم سے حضرت مصب بن عمیر نظر آ رہے ہیں حضرت بلال حبشہ سے نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے اسی طرح سلمان فارس سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جناب مختلف ممالک سے مختلف زبانیں بولنے والے بھی جب آ رہے ہیں آرابی آ رہے ہیں جس انداز کے لوگ آ رہے ہیں سرکار علیہ السلام بڑی توجہ سے ان کی بات سمات فرما رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ بات سن کر پھر اس کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں اور اکثر آپ کی گفتگو میں یہ بات ہوتی کہ تین بار ایک بات کو آپ دھوہر آیا کرتے تاکہ سننے والے کو صحیح طور پر سمجھ جائے وہ اور سمجھ کر اس پر عمل کر سکے آج ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سبقت کلامی میں ہمارا پہلا نمبر آ جائے سب سے پہلے ہمارا نام آ جائے کہ جناب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں بہت اچھا ہمیں بولنا آتا ہے بہت الفاظ کی درست کی ہمارے پاس ہے بہت الفاظ کا زخیرہ ہمارے پاس ہے بہت کچھ ان چیزوں میں سے ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے آداب گفتگو کو صحیح طور پر برت سکتے ہیں آداب گفتگو کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پہلا انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے والدین ہوتے ہیں گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو گفتگو کرنا سکھاتے ہیں یعنی کہ بسم اللہ سے شروع کرواتے ہیں کلمہ تغیرہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد گفتگو کے حوالے سے بچے کو آداب سکھا جاتے ہیں اس کے بعد اسکول ہے اس کے بعد انسٹیٹیوشنز ہیں اور اس کے بعد پھر ایک انسان کا اپنا ماحول ہوتا ہے معاشرت جس انداز کی معاشرت ہوتی ہے اس انداز سے وہ اس کا لب و لہجہ نظر آنے لگتا ہے تو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو جو ہے اور اس کے ایک دوسرے کی عزت نفس پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تنقید سے بڑھ کر تنقیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گفتگو کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کو کھو دیتے ہیں ہمارا انداز گفتگو درست نہیں ہوتا ہمارے محسن ہمارے دوست ہمارے چاہنے والے وہ ہم سے روڑ جاتے ہیں نہیں جناب آپ کا انداز گفتگو اچھا نہیں دیتا تو یہ چیزیں جو ہیں لوگ جو ہم سے دور ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے آپ ہی کا انداز تکلم ہے آپ ہی کا انداز گفتگو ہے جس میں آداب نہیں ہے جس میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے ممتاز و معروف علم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب بہت ممتازہ علم دین ہے ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ احمد سعید نورانی صاحب ممتاز و معروف علم دین ہے گائے بگاہے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں تشریف فرمائے مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ آداب گفتگو کے حوالے سے کن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے قرآن و حدیث جو ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں وہ کیا ہے اس پر کچھ کرام فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھ ریز بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گفتگو کہاں کرنی ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے ایک ہے بولنا اور ایک ہے خاموشی وہ بڑی مشہور کہاوات ہے نا کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو بات بری ہے یا جو بات بے فائدہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سکوت اختیار کریں خاموشی اختیار کریں اور اگر اچھی بات ہے تو پھر آپ سکوت اختیار نہ کریں پھر آپ بولیں لیکن یہ فہم بھی ہونا چاہیے کہ اچھی بات ہم نے کس طرح کہنی ہے کہ بعض وقت بات تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کو کہنے کا انداز اتنا بے ڈھنگا ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات بھی بری ہو جائے بری محسوس ہوتے ہیں سننے والے کو ناغوار گزرتی ایسا ہی ہے کہ جیسے چائے اچھی ہے لیکن اگر کپ جس کپ میں چائے آپ پیش کر رہے ہیں کسی کو وہ کپ اگر گندہ ہو وہ کپ اگر دھولا ہوا نہ ہو نیٹ اینڈ کلین نہ ہو تو اگلے پر کیا اثر جانا ہے خود آپ نے بھی محسوس کرنا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھنا ہے کہ میں ایسا پیش کروں لیکن اگر آپ کر دیں گے تو اگلا بھی پھر اس پر باتیں بنائے گا تو یعنی آپ کی جو پیش کش ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے پریزنٹیشن بھی یعنی آپ کا کانٹینٹ بھی اچھا ہونا چاہیے جو بات آپ نے کہنی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے اور جو اس کی پریزنٹیشن ہے جو اس کی پیش کش ہے آپ کی گفتگو کی آپ کے مواد کی وہ بھی اچھی ہونی چاہیے وہ بھی اپیلنگ ہونی چاہیے اگلے کو اچھی لگے اگلے کی سمہ خراشی نہ ہو آپ بولیں تو اگلے کا دل کرے کہ یہ بولتا چلا جائے ہم سنتے چلا جائے وہ کیا اس نے بولا وہ تقریر دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے یہ غالب نے کہا تھا نا تو یعنی ایسا ہو کہ آپ بولیں اگلے کو لگے کیا موتی رول رہے ہیں کیا موتی کروتے جارہے ہیں تو اگلے کا دل کرے آپ کی بات سننے کو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ گلہ پھاڑ کے چیخ پکار ایسی کر رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر اگلے کو کراہیت محسوس ہو رہی ہو آپ کو دیکھ کر اگلے کو لگ رہا ہو کہ یہ کیا کس طرح بات کر رہے ہیں آپ کے انداز سے تہذیب نہیں جھلک رہی آپ کے انداز سے تہذیب جھلک نہیں چاہیے آپ کی بات سے تہذیب جھلک نہیں چاہیے اچھے انداز میں بات کریں پھر دوسری بات یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ کہیں کسی شریدارے کو تو نہیں ٹکر آ رہی یعنی یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہیں یہ غیبت کے زمرے میں تو نہیں شمار ہوتا کہیں یہ بہتان کے زمرے میں تو نہیں شمار ہوتا کہیں یہ فہش میں تو شمار نہیں ہوتا بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب اس کی رایت بہت کم کی جاتی ہے یا کذب تو نہیں ہے ہمارے ہاں تو آج کل تو ایسا ہو گیا ہے جھوٹ تو بطور خاص ہو ایسا ہے میں کہتا ہوں کہ شیر مادر کی طرح استعمال ایسا ہو رہا ہے جھوٹ بلکہ طول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے طول کے طور پر گلے یہ تو انٹینشن کے ساتھ اور اتنے وسوق کے ساتھ کہا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے یہ تو اور بڑی برائی ہے یعنی ایک تو آپ برائی کر رہے ہیں اور دوسرا آپ انٹینشن ہی کر رہے ہیں اور پھر اس برائی کو آپ اچھا بنا کے پیش کر رہے ہیں خود بھی اچھا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ برائی نہیں یہ ٹھیک ہے کم درجہ یہ ہے کہ برائی کو بندہ دل میں تو برا جانے یعنی آپ تو اس درجے سے بھی آگے چلے گئے کہ آپ نہ خود اس کو برا سمجھ رہے ہیں نہ آپ سامنے والے کو اسے برا سمجھ رہے ہیں بلکہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں گلے کے سامنے بلا وجہ حالانکہ آپ کو اندر سے پتا ہے کہ جو بات یہ ہے یہ بات غلط ہے آپ کا اپنا دل مطمئن آپ کا اپنا ضمیر ہے وہ آپ کو ملامت کر رہا ہے لیکن آپ ضمیر کی آواز دبا کے آپ وہ غلطی کیے بھی جا رہے ہیں خود بھی برا نہیں سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو برا نہیں سمجھ نہیں دے رہے ہیں تو جھوٹ سے بچنا ہے غیبت سے بچنا ہے بہتان سے بچنا ہے اور گالی تو بلکل گالی تو مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ناپسند فرماتے تھے فہوش اور تفہوش کو اس سے خود بھی بچتے تھے دوسروں بھی بچاتے تھے اس کو بقاعدہ جو ہے وہ فسق قرار دیا گیا سباب المسلمی فسوق مسلمان کو گالی دینا فسق ہے نافرمانی ہے گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا اور ویسے بھی یہ محضب لوگوں کا شیوہ ہی نہیں ہے مسلمان کو تو ویسے ہی زیب نہیں دیتا یہ زیب نہیں دیتا جس زبان سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس زبان سے آپ درود شریف پڑھتے ہیں جس زبان سے آپ کلمہ طیعہ پڑھتے ہیں جس زبان سے آپ اللہ کے مبارک نام لیتے ہیں اس زبان سے گالی ویسے ہی زیب نہیں دیتا آپ کی زبان پہ گالی آنی ہی نہیں چاہیے اور اگر کوئی دوسرا گالی دے رہا ہو تو ہمیں احسن انداز میں اس کی بھی اصلاح کر دینی چاہیے اس طرح کہ وہ بد کے نہیں یعنی ایک تو انداز اصلاح کا بھی آپ کا درست ہونا چاہیے احسن ہو کہ آپ نے سامنے وہ گالی دے رہا ہے غصے میں اور اس وقت آپ نے اس کو حدیثیں سنانا شروع کر دیں آیتیں پڑھنا شروع کر دیں تو وہ کہیں ماذا اللہ کہ لے میں کفر نہ بک دے یا اس کے جواب میں کوئی ایسی بات نہ کہتے اس وقت نہیں آپ تسلی سے طریقے سے بات میں اسے احسن انداز میں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس صلاح قبول کرے گا وہ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھونی چاہیے ہم نے خود بھی ان چیزوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو آدابِ گفتگو اور زبان کی احتیاطیں ملوز رکھنے کی توفیقِ رفیق مرمت بہت اچھی بات ہے اچھا یہ بھی فرمایا گیا ہم ان تمام چیزوں کو پس پشت رکھتے ہوئے بالا اطاق رکھتے ہوئے ہم اپنے گفتگو کو جاری ساری رکھتے ہیں جناب ہمیں اس بات کی ذرہ برابر پروانی ہوتی کہ ایک شخص ہمیں سن رہا ہے ایک لاکھ افراد سن رہے ہیں یا ایک کروڑ افراد سن رہے ہیں ہم بولے چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ بن گیا ہے اچھا یہ ہر طبقے میں یہ بات ہے چاہے کسی بھی اب تقیقی طرف چلے جائیں آپ کو یہ بات ملے گی کہ گفتگو میں جو ہے بے احتیاطی ضرور نظر آتی ہے الفاظ کا چناؤ بہتر نظر نہیں آتا جس کے سبب سننے والوں کو افسوس ہوتا ہے اور شخص کے حوالے سے ایک رائق قائم ہو جاتی ہے جناب یہ بہت لوز ٹاکر ہے بہت ہلکی بات کرنے والا آدمی ہے اس چیز کو بہت پیش نظر رکھنا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گفتگو میں حفظ مراتب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے اس پر کچھ کلام فرمائے گا یہ بھی ہمارے ہاں مفقود ہو گئی یہ چیز اب نہیں دیکھ رہے سامنے بڑا ہے عالم ہے مفتی ہے یا کوئی اور صاحب علم ہے یا دنیاوی ہے دینی اعتبار سے کوئی بہت صاحب منصب آدمی کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین دیکھیں اللہ رب العالمین جللہ جلالہ نے انسانوں کے درمیان میں مختلف رشتے اور ناتے پیدا کیے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور پھر ان رشتوں اور ناتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مراتب قائم کیے اور ان کے مراتب کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین جللہ جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کے حوالے سے تربیت کی بلکہ بارگاہ رسالت کا ایک خوبصورت واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اے قدس میں تشریف فرما تھے اور ایک قبیلے کا وفد آیا اور انہوں نے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اب یہ خبر نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں کس زوجہ محترمہ کے پاس ہیں تو انہوں نے طریقہ یہ آخذ نکالا کہ وہ مختلف دروازوں کے سامنے کچھ افراد کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے لگے تو اللہ رب العالمین جلہ جلالہ نے فل فور ان کی تربیت فرمائی کہ تم عام لوگوں کے ایک وفد کی حیثیت سے حضور کی بارگاہ میں آئے ہو تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا خیار رکھو کہ وہ خاتم النبیجین ہیں اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ فرما ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہ کرو کیونکہ تمہارے مرتبے میں اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں فرق ہے وہ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اللہ رب العالمین نے احضر رسول آپ کو مبوض فرمایا وہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اللہ رب العالمین نے امت کو درس دینے کے لئے سکھائے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ صیرت دیکھیں تو سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کلمہ شریف پڑھا مسلمان ہو گئے آزان کا جب وقت ہوا نا تو حضب دستور خفیہ طریقے سے آزان دی گئی نماز کی تیاری تو فاروقعظم نے حضور کی بارگاہ میں ارس کیا کہ حضور کیا ہم آقا پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا بلکل حق پر ہیں تو ارس کی کہ حضور پھر ہم آزان علیہ الاعلان کیوں نہیں دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آج کے بعد ہم آزان علیہ الاعلان دے لیں گے آپ اندازے کفتگو دیکھیے کہ یہی وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرما سکتے تھے کہ عمر تمہاری وجہ سے چھپ کر آزان دیتے ہیں تم ہی ہو ننگی تلوار لے کے گلی میں آ جاتے تھے کہ ہے کسی کو قتل ہونے کا شوق تو وہ اسلام کا اظہار کرے میرے سامنے تمہارے خوف سے لوگ اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر تم چاہتے ہو تو آج کے بعد ہم آلالاعلان آزان دیں گے تو اس سے اندازہ فرمائے کہ حفظ مراتب میں یہ ہے کہ آپ جس شخصیت کے سامنے گفتگو کرتے ہیں ان کا عدب کا خیار رکھا جائے اور دوسرا اس چیز کا خیار رکھا جائے کہ ہماری گفتگو میں تنز نہیں ہونا چاہیے گفتگو میں تلخی نہیں ہونی چاہیے گفتگو میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے کو تکلیف دے دوسرے کو در دے تو یہ مراتب میں بڑا لحاظ ہونا چاہیے بہت لحاظ رکھنا چاہیے ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد لوٹیں گے سلسلہ کلام کوئی ہی سے جاری اٹھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جناب خیر مقدہ میں آپ کا عداب گفتگو آج موضوع ہے اور اس موضوع کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو یقین ان بہت سے لوگ اپنی گفتگو کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اسکین کر رہے ہوں گے کہ کہاں کام سے غلطیاں ہو رہی ہیں کہاں کام اپنے سے بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں اپنے بوس سے اپنے کسی مقتدہ سے کس طرح بات کرتے ہیں یا ہم معاصرین میں ہم کس طرح کی ہماری گفتگو بچوں سے ہمارے گفتگو کا انداز کیا ہے اب ایک چیز جو بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے اور 2000 کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرونک میڈیا پر بھی اور ویسے بھی ایک گفتگو کا یہ انداز ہوگا ہے کہ جناب ٹاک شوز ہوں یا دیگر ہوں الحمدللہ ہمارے پرڈرام تو اس سے محفوظ ہے چونکہ علماء حضرات ہوتے ہیں ان کے آگے تو کہنا سوئے عدب ہے لیکن دیگر حوالوں سے جب آپ دیکھیں تو بہت ہی توفانے بتمیزی نظر آتا ہے جناب کہ کاؤنٹر کر کیا جا رہا ہے بات کو بتمیزی کے ساتھ بات کاٹی جارہی ہے بات کاٹ کر اپنی بات مسلط کی جارہی ہے کیا فرمائی گا اس حوالے سے بعض لوگ بات کاٹ کر دوسری کی بات ابھی جاری ہے اس کو کاٹ کر اپنی بات اس میں شامل کر کے اور پھر چاہتے ہیں کہ جلے کی مکمل نہیں ہوئی اور آپ اس کی بات کاٹ رہے ہیں یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے بنیادی جو مورل ویلیوز ہیں جو بنیادی اخلاقی اقدار ہیں یہ اس کے بھی خلاف ہے ایتھکس کے بھی خلاف ہے اور شریعت مطارہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی عام حالات میں کہ آپ کسی کی بات اس طرح کاٹ دیں حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اخلاق ہیں ساری دنیا کو اخلاق سکھانے والے ہیں مربی ہیں ساری دنیا کے ساری کائنات محلے میں اخلاق ہیں آپ تو آپ کا جو مبارک انداز تھا کہ جب تک اگلہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا آپ اپنی توجہ نہیں ہٹاتے تھے بھرپور اسی کی طرف توجہ فرماتے تھے جب تک اگلہ اپنی بات مکمل نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں کاٹتے تھے اپنی بات شروع نہیں فرماتے تھے اگلے کی بات کو بھرپور اہمیت دیتے تھے بھرپور توجہ دیتے تھے تو یہ مولم اخلاق اور مولم انسانیت کا یہ انداز ہے جو ہر انسان کو اپنانا چاہیے اور با اخلاق بننے با اخلاق کہلانے کے لیے نبی اخلاق کا یہ انداز اپنانا ضروری ہے یہ اپنائیں گے تو آپ با اخلاق شمار ہوں گے با اخلاق ہوں گے تو اچھے انسان شمار ہوں گے وہ انسان اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا جو با اخلاق نہ ہو اخلاق اگر آپ نے کسی انسان سے نکال دیے تو ایسا ہے جیسے جسم میں سے روح نکال دی جیسے جہاں وہ جسد بے روح ہوتا ہے بے روح جسم ہے ایسا ہی اگر اخلاق سے آری انسان ہے تو وہ جسد بے روح ہے تو صرف گوشت پوست ہے انسانیت نام کی چیز نہیں ہے تو انسان میں انسانیت ہونی چاہیے اور انسانیت آنی ہے اخلاق سے تو اخلاق کو ملوض رکھنا چاہیے کسی کی بات نہیں کٹنی چاہیے اور اس میں دیکھیں یہ پہلو بھی ہے بات کاٹنا تو یہ جرم ہے ہی صحیح خامی ہے ہی صحیح اس میں یہ پہلو بھی ہے اگلے کی آپ دل آداری کر دیتے ہیں اگلے کی آپ دل شکنی کر دیتے ہیں اور بلا وجہ کر دیتے ہیں حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے کسی کی دل شکنی کرنے سے کسی کو عیضہ پہنچانے سے منع کیا گیا ہے مسلمان کا دل نہیں توڑنا چاہیے المسلمون من صالیم المسلمون آمی اللسان ہی ویدی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو یہ کتا کلامی بھی زبان کے ذریعے عیضہ پہنچانے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے پھر دوسری بات کبھی ایسا ہوتا ہے کتا کلامی کرتے ہوئے آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں یا ایسا انداد اختیار کر دیتے ہیں کہ بعد میں وہ آپ کے گلے میں پھنس جاتی ہے آپ پھر اس کو جسکریفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ صحیح منا کیا گیا اس بات سے بچو جس سے تمہیں بعد میں عذر پیش کرنا پڑے بعد میں معذرت کرنی پڑے پہلے ہی احتیاط کرو اسی طرح یہی پہلے تولو پھر بولو اس بات سے بچو جو کانوں کو بری لگے تو ہر اس بات سے بچنا چاہیے جب کتا کلامی کرتے ہیں تو پھر آپ وہ بات بھی کرتے ہیں جو کانوں کو بری لگتی ہے جس سے سمہ خراشی ہوتی ہے پھر آپ وہ بات بھی کرتے ہیں کہ جو بعد میں آپ کو معذرت کرنی پڑتی ہے اور معذرت جو ہے وہ کہتے ہیں بعد از خرابی بسیار پھر آپ اتنی خرابی کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے معذرت ہی کرنی تھی اور پیچھے آنا تھا بیک فورڈ پیانا تھا یوٹن آپ نے اس طرح لینا تو پہلے ہی آپ احتیاط کر لیتے آپ کو یہ کرنے کی نوبتی پیشنا آتی تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے بندے کو اپنی عزت نفس کو بھی ملوز رکھنا چاہیے دوسری بات پھر قطع کلامی کرتے ہوئے ایک اور جو خامی جو ہے یسے کبھی فرق مراتب کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جن لوگ کو عادت پڑ گئی ہے نہ قطع کلامی کرنے کی پھر وہ معذرت کے ساتھ فرق مراتب ملوز نہیں رکھتے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سامنے ہمارے بات کرنے والا کون ہے پھر وہ چھوٹا بڑا دیکھے بغیر جو ہے وہ ہر ایک کی بات کٹ کے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں تو اب یہ جو فرق مراتب ہے یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں وہ فرمایا گا کہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندی کی کہ اگر فرق مراتب ملوز نہیں رکھو گے تو یہ بے دینی ہے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ فرق مراتب کو ملوز رکھنا ہے ماں باپ سے بات کرنے کا ایک الگ انداز ہے اولاد سے بات کرنے کا ایک الگ انداز ہے دوستوں سے بات کرنے کا ایک الگ انداز ہے استاد محترم سے بات کرنے کا الگ انداز ہے شاگرد سے بات کرنے کا الگ انداز ہے شیخ سے مرشد سے بات کرنے کا الگ انداز ہے مورید سے بات کرنے کا الگ انداز ہے اپنے بوس سے سیٹ سے بات کرنے کا الگ انداز ہے اپنے اوپر والے سے اور افسر سے اپنے ماتحت سے بات کرنے کا الگ انداز ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ملوز رکھنی ہے یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے یہ دینی تعلیم بھی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دنیاوی تعلیم شمار ہوگا یا یہ دنیا کا معاملہ شمار ہوگا یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے یہ آپ کے دین کے جو آپ سے بنیادی تقاضے اور مطالبات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرق مراتے ملوظ رکھنا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے آدابِ گفتگو ملوظ رکھنے ہے کہاں کیا بات کرنی ہے کتنی کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ بھی دین کا آپ سے تقاضہ ہے آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک اور چیز جو بہت زیادہ دیکھی اور سنی جاتی ہے اور اس پر لوگ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں ظاہر ہے بعد میں تفسرہ ہوتا ہے کہ جناب فلان صاحب جو بہت بنا بنا کر بولتے ہیں بہت لفظ کو بنا کر بہت یہ انداز تکلم اچھا توالت کا بھی ذکر ہوتا ہے جناب اتنا طویل جبکہ ہم حضور کا خطبہ حجت الودا دیکھیں اور اگر اس کو پورا پڑھ لیا جائے صحیح طریقے سے تو چودہ سے پندرہ منٹ میں پورا ہو جاتا ہے ایسی جمعہ کا خطبہ دیکھیں تو چار سے پانچ منٹ یا چھ منٹ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے لیکن آج کے اگر ہم تقریر کا اندازہ کر رہے تو چار چار گھنٹے کی تین تین گھنٹے کی تقریر بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی تبہور علمی علماء حضرات کا لیکن ہمارے ہاں جو ایک جامع کلام جو ہوتے جوامل کلم سرکار علیہ السلام کی کہ جامع باتیں مختصر اور جامع باتیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ فرمایے گا کچھ ایک تو بنا بنا کر بات کرنا اور دوسری اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ وضاعت کرتا چلوں کہ ہمارا دین جو ہے یہ ہمیں بد اخلاقی نہیں سکاتا اور منافقت نہیں سکاتا ایسا نہیں ہے کہ بندے کے دل کے اندر کسی کے بارے میں جذبات اور ہیں مو پر آگئے تو جذبات کا اظہار اور انداز میں کیا اور پیٹ پیچھے گئے تو جذبات کا اظہار اور انداز میں کیا اسلام ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کے درمیان میں فرق نہیں آنے دو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا آنا افساح العرب آپ نے فرمایا کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصی ہوں لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز گفتگو کی تعلیم دیتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر علم کا سمندر اپنے اندر جمع کر لیا ہے تو ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے الفاظ کا اظہار کرو اور ایسے بنا بنا کر الفاظ پیش کرو کہ دوسری آدمی کے سر کے اوپر سے گزر جائے بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ لوگوں سے کلام ان کی اقلوں کے مطابق کرو یہ حدیث مبارکہ جہاں تک لوگوں کے اپروچ ہے جہاں تک لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کے مطابق کلام کرو تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور ان پر اس کا اثر ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عالی شان تھا لوگوں کو سکھانے کا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ دو ٹوک الفاظ میں گفتگو فرماتے اور صرف جملہ ٹو جملہ گفتگو ایسا نہیں کہ ایک لمبی ساری تقریر اس کے پیچھے کی اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنا مقصود بیان کیا بلکہ دو جملوں کے اندر اپنا مقصود بیان فرماتے لیکن یہ دیکھ لیتے آقا علیہ السلام کے مجلس کا یہ خاصہ تھا کہ لوگوں کی ذہنی اپروچ کے مطابق جو مین پوائنٹ کی بات ہوتی تھی کبھی آقا علیہ السلام دو دفعہ دو رہا تھے کبھی آقا علیہ السلام اسے تین دفعہ بھی بیان فرما دیتے تاکہ جو غبی قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے یہ گفتگو کرنے کا آقا علیہ السلام کا بہترین طریقہ تھا اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم آپس میں کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے میار کے مطابق گفتگو کریں اپنی علمی شخصیت کے مطابق کیونکہ ساتھ ہی منع کر دے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ مد مقابل کی حیثیت کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے جتنی اس کی ذہنی اپروچ ہے اس کے مطابق ہم بات کریں اور اس کو اسی کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں تو یقیناً اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا اور پھر دوسرے کی گفتگو کو تسلی کے ساتھ سنا جائے سننے کے بعد اپنا موقف اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی شکایت جو پیش کرنی تھی یا میں نے اپنا جو مسئلہ بیان کرنا تھا اس کو تسلی سے سنا گیا ہے پھر اس کے بعد مجھے جواب دیا گیا ہے اگر اس کی گفتگو کو درمیان سے کٹا جائے اور کٹنے کے بعد ہم اپنی ہی تقریق شروع کر دیں اور اس کو ایک لمبا سارا درس دے دیں اس کے اوپر تو یقیناً اس کی دل آزاری بھی ہوگی اور ہمارا درس وہ سارے کا سارا اس بنا پر سنے گا کہ میری تو تشفی ہوئی نہیں تو وہ اسی مسئلے کے اندر الٹھا رہے گا اور وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکے گا اس لئے گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے بہت ساری لمبی گفتگو کرنے کے یا بڑے بڑے الفاظ بنا کر پیش کرنے کے سادہ سے انداز میں گفتگو کی جائے اور اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کی جائے اور یہ کہا جاتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اہلاللہ کے ہاں بھی یہ طریقہ کارتا ہے سادہ الفاظ لیکن پرتاثیر الفاظ جو سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں محفوظ ہو گئے جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا اور ایسا روشن کر دیا کہ آج وہ ہمارے سامنے رول موڈل کے طور پر موجود نظر آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے تمام آپ ارشادات دیکھے ہیں تو صحابہ اکرام کی پوری جماعت نظر آتی ہے کہ جناب کس طرح کی جماعت آپ نے تیار فرمائی اور وہ آپ کے فرامین کے ذریعے انہوں نے اپنی اصلاح کی اپنی صیرت سازی کی ہے اور اس طریقے سے ہمارے سامنے جماعت موجود گفتگو پر بات ہو رہی ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بنا بنایا ایک جو ایک تعلق ہوتا ہے اور ایک ساتھ ہوتا ہے برسہ برس کا ساتھ ہوتا ہے وہ زبانی ہماری جو گفتگو ہے جو ہمارے الفاظ ہیں اس سے ایسا ٹوٹتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبان شیری ملک گیری یا زبان شیری جہان گیری یہ کہا گیا ہے کیا آپ فرمائیے کہ آپ اچھے اچھے الفاظ میں اگر کوئی بات کرے ہیں یہ چاپلوس آدمی ہے یہ تو بہت زیادہ چاپلوسی کر رہا ہے کہ کہاں جایا ہے انسان مطلب نرم لہجے میں بات کرے اچھے الفاظ میں بات کرے تو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کیا فرمائیے آپ پہلی بات تو یہ کہا ہوتا ہے بڑی مشہور کہا ہوتا ہے ایک تو یوں مشہور ہے زبان شیری ملک گیری دوسرا اس طرح بھی مشہور ہے کہ زبان شیری ملک گیری زبان ٹیڑی ملک بانکا کہ جہاں وہ اگر شیری زبان ہوگی تو جہاں وہ ملک گیری آپ نے ملک لے لیا گیا ملک فتح کر لیا وہاں جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ اور اقبال کا بھی شیر ہے نا وہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کہ واقعی اگر آپ جہاں وہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سطح اور کسی بھی شعبے میں تو لیڈنگ ایبیلٹیز کے اندر تو یہ شمار ہوتی ہے یہ بنیادی ایبیلٹی ہے جو صلاحیت جو درکار ہے جو قابلیت ہونی چاہیے کہ سخن دل نواز زبان آپ کی شیری ہو اور آپ کا سخن دل نواز ہو اگلے کا دل وہ کہہتے ہیں دل کو کیپچر کرنا کہ آپ اگلے کے دل کو آپ نے کیپچر کر لیا دل کش انداز ہو اگلے کے دل کو کھینچ لیا آپ نے اگلے کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیا چاہیے میٹھی بات کرنی چاہیے اچھی بات کرنی چاہیے اگلے کو اچھی لگے اور اگلہ اس سے مائل ہو لیکن یہ بھی محلوظ رہے کہ اس میں آپ کی انٹینشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے یعنی یہ انداز آپ اس لیے اختیار کریں کہ میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے یہ انداز آپ اس لیے اختیار کریں کہ اس سے خلق خدا خوش ہوگی خلق خدا خوش ہوگی تو میرا خدا خوش ہوگا یہ انداز آپ اس لئے اختیار کریں کہ میرے دین کا مجھ سے یہ تقاضہ ہے یہ انداز آپ اس لئے اختیار کریں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم ہے تو تو وہ آپ کا انداز سبحان اللہ اس کا آپ کو عجر آخرت میں بھی ملے گا اس دنیا میں بھی آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے لیکن اگر آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ جو ہے وہ واقعی جس کو بٹرنگ کہتے ہیں جس کو چاپ لوسی کہتے ہیں کہ واقعی آپ کی نیت یہ ہے کہ یار میں اس کو وقتی طور پر خوش کر کے اپنا کام سیدھا کرلوں اپنا کام نکلوا لوں اس سے کسی طرح آپ اگر اس نیت سے کریں گے تو پھر واقعی آپ کو لوگ بھی چاپ لوسی کہیں گے اور یہ چاپ لوسی کہلائے گی اور اگر یہ بھی چاپ لوسی نہیں ہے تو پھر چاپ لوسی کے سر پر کوئی سینگ تو نہیں ہوتی یہی چاپ لوسی ہے یہ چاپ لوسی ممنوع ہے یہ دنیاوی طور پر بھی مضموم ہے دینی طور پر بھی مضموم ہے تو چاپ لوسی سے بھی ہمیں بچنا ہے لیکن بات بہرحال جو ہے وہ اچھی کہنی چاہیے اور اگر آپ اچھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کر رہے ہیں اچھی انٹینشن سے گوڈ انٹینشن سے آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کی کرٹسائز کا کوئی نوٹس ہی نہ لیں اگر تنقید اگلہ کر بھی رہے وہ تنقید آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ آپ کا رب جب آپ سے راضی ہے جب آپ کا رب آپ کے فیل سے خوش اور آپ اپنے رب کو خوش کرنے کیلئے کر رہے ہیں مخلوق آپ کو جو مرضی کہتی رہے اس کا اثر آپ کو نہیں پڑھنا ہاں اگر آپ رب کو خوش کرنے کیلئے نہیں کر رہے اور ویسے کر رہے ہیں پھر مخلوق کے کہنے سے آپ کو فرق پڑھتا ہے اور فرق پڑھنا بھی چاہیے یہ بات اور تیسری بات اس کے اندر یہ کہ یہ بھی مولوظ رہنا چاہیے کہ کہاں ہمیں شیری زبان استعمال کرنی ہے کہاں نہیں کرنی باہت احقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ محل شیری مکالی کا نہیں ہوتا اس غیر محل میں اگر آپ شیری مکالی کریں گے نہیں چلے گا جہاں حدود اللہ کی پامالی کا ماملہ ہو وہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ جناب میں شیری مکالی سے خضر جن عالم صلی اللہ علیہ وسلمığı کی جہاں ذات کا ماملہ ہوتا تھا آپ در بدر فرمای کرتے تھے لیکن جہاں حدود اللہ کی پامالی کا معاملہ ہوتا تھا تو سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر جلالی کوئی دنیا میں نہیں تھا وہ جلال کا محل ہے وہاں جلال ہوگا جمال کے محل میں جمال ہوگا اور پھر آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کہاں شیری مقالی کرنی ہے کہاں شولہ بیانی کرنی ہے کبھی کبھی تلخ نوائی بھی ضروری ہو جاتی ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے تریاکی کہ زہر بھی کارے تریاکی کرتا ہے کبھی تریاک سے بھی کام لینا پڑتا ہے تو تلخ نوائی بھی کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے تو لیکن اس کے لیے بھی آپ کو سوج بوجھونی چاہیے فہم ہونا چاہیے شعور ہونا چاہیے کہ کہاں تلخ نوائی سے کام لینا ہے اور کتنی تلخ نوائی سے کام لینا ہے اور کہاں جو ہے وہ شیری مقالی سے کام لینا ہے اور کتنی شیری مقالی سے کام لینا ہے وہ کہاوت ہے نا بڑی مشہور اور اچھی امدہ کہاوت ہے کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوک دیں تو یہ ایتدال ال ایتدال حلیت رجال ایتدال مردوں کا زیور ہے اصل یہ آپ کو اس کی سمجھونی چاہیے اور اس طرح جو پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کتا کلامی کی اس کے اندر بھی یہ ملوز رکھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس بات کو کتا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو یہ بھی سمجھونی چاہیے جہاں پر کتا کلامی ضروری ہو جائے شریع طور پر دینی طور پر دینی تقازے تو وہاں آپ کتا کلامی کریں گے وہاں یہ وہ عیب نہیں ہے وہاں کاؤنٹر کرنا ضروری ہے آپ کاؤنٹر کریں وہاں پر کتا کلامی وہاں پر کریں اور اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی تقازے سے دنیاوی مسئلہ سے بھی کسی بات کو کاؤنٹر کرنا پڑ جاتا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ حسن عدب کو اور حسن تعبیر کو ملوض رکھیں یعنی وہاں پر آپ جو اخلاق کا تقادہ ہے کہ آپ اگلے کی بات کتا کر رہے ہیں تو یوں کتا کریں کتا کلامی کی معذرت پھر اپنی بات کریں کہ یہ بھی ایک اخلاقی تقادہ ہے تاکہ اگلے کو بھی برا نہ لگے دیکھنے والوں کو برا نہ لگے اور دیگر جو سامین ہیں ان کو بھی برا نہ لگے اور ایک اخلاق کے دائرے میں ہر چیز ہو کہ جہاں آپ نے کتا کلامی کرنی ہے تو اسے بھی آپ اخلاقی دائرے کے اندر رہ کر کتا کلامی کریں جو ہر چیز کا ایک ایتھک ہے ہر چیز کا اپنا ایک پروٹوکول ہے اس کو ملوض رکھیں گفتگو کا بھی اپنا ایک پروٹوکول ہے اس پروٹوکول کو بھی ملوض رکھیں اب آخری ایک بات کہ کلم ناس علا قدر اکول احم کی جو بات ہوئی کہ لوگوں کی اقلوں کے مطابق بات کرو کیا بہت شاندار بات ہے زبردست بات ہے کیا پیاری بات ہے اور واقعی اس کو ملوض رکھنا چاہیے اور کئی اقابر سے اس طرح کے کلمات منقول ہیں رہ گئی یہ بات کہ یہ حضور جانعی علیہ السلام کا فرمان ہے یا نہیں تو حضور جانعی علیہ علیہ السلام سے بلکل انہی الفاظ کے اندر تو خیر یہ ثابت نہیں ہے انہی الفاظ میں لیکن جو ہے وہ اس کا مانو اور مفہوم جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے اور سیدنا مولا علی مولا علی سے منصوب ہے یہ بہت زیادہ منصوب ان کی طرف بھی مانا مفہوم اس کا بلکل درست ہے لیکن اید اٹیز منو آن اس کو یہ انہی الفاظ کے ساتھ خاص یہ ورڈنگ جو ہے یہ حضور جانعی علیہ السلام کی طرف منصوب ہم صحت کے ساتھ یا حسن کے ساتھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ یہ انہی الفاظ کے ساتھ ہے باقی لیکن بات اپنے جائے گا بلکل درست ہے اور بڑی کمال بات اچھا میں پیغام لینے چاہوں گا اللہم صاحب کیا فرمائیے گا آداب گفتگو کے حوالے سے آپ تو خود محراب و ممبر سے منسلک ہے اور آپ کی آواز جاتی ہے ظاہر ہے لوگوں تک کیا پیغام دیجئے گا اصل میں آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ علم اور تحقیق کا دور ہے اور علم میں بڑی وسط ہو گئی تحقیقات کے میدان میں بڑی وسط ہو گئی تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے جو ہمارے ساتھ ماتحت افراد ہیں ہم کامیابیاں ان کے ساتھ تقسیم کریں اگر ادارے کا ایک سربراہ ہے تو وہ ساری کامیابیاں اپنے دامن میں سمیٹھے کہ میری دولت کی وجہ سے میری علمی قابلیت کی وجہ سے کامیابی نہیں وہ اپنے منسلک افراد کے ساتھ یہ شیئر کرے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے آج ادارہ کامیاب ہو کر یہاں تک پہنچا اور اس میں یقیناً آپ لوگوں کی محنت بھی ہے تو اسے یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جتنے افراد ہیں ہمارے ماتحد جتنے افراد ہیں ان کے دل متمائن ہوں گے اور وہ اس ادارے کے ساتھ کوئی اسکول کا سسٹم ہے کوئی فیکٹری ایریا یہ کوئی بھی ادارہ ہے ان کے دل متمائن ہوں گے اور وہ بہترین انداز میں کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے اللہ رب العالمین جلال جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی تربیت دی ہے جیسے مثال کے طور پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس ذات نے مجھے ہدایت اتا کی واللذی ہوا یتعمونی ویسقین وہ تو وہ ذات ہے جو مجھے کھانا بھی دیتا ہے پینہ بھی دیتا ہے وَإِذَا مَرِلْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر وہ شفا دیتا ہے اب دیکھئے اللہ کی تخلیق کی بات ہے تو نسبت اللہ کی طرف کی گئی اللہ رب العالمین کی ہدایت کی بات ہے تو نسبت اللہ رب العالمین کی طرف رزق دینے کی بات ہے تو اللہ کی طرف نسبت لیکن جب کتاہی کی طرف اشارہ ہوا کمی کی طرف یہ نکہ کہ اللہ جب بیمار کرتا ہے تو پھر وہ شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یہ انداز گفتگو میں ایک بہترین چیز ہے کہ ہم اپنے سے منسلک لوگوں کے ساتھ اگر یہ رویہ اپنا لیں کہ کامیابیوں ان کے ساتھ شیئر کریں تو یقیناً ان کے حوصلے جواں ہوں گے اور وہ ادارے کے ساتھ یا ہمارے ساتھ یا کسی بھی جگہ پر ہیں تو وہ بہترین انداز میں ور کریں گے اور اگر خدا نہ خاصلہ کہیں ناکامی ہو جائے تو اس کو اگنور کیا جائے اور نئے حوصلے کے ساتھ ان کو یہ کہا جائے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ فیلم میں ہم کامیابی حاصل کریں گے تو یقیناً اس کے معاشرے کے اندر ایک مصبت نتائج پیدا ہوں گے اور ہمارے درمیان میں اتفاق بھی ہوگا اور محبت بھی سے پیدا ہوگی ٹھیک میں مفسی صاحب سے بھی میسیج لینے چاہوں اس حوالے سے مفسی صاحب مختصر میسیج دیجئے گا آدابِ گفتگو کتنا ضروری ہے ہم اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے باہمی اخوت کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے اور تمام لوگوں میں باہمی محبت کرنے کے لیے اندازِ گفتگو ہمارا کیسا ہو کہ لوگ آپ اس میں محبت کر لیں لیکن اندازِ گفتگو کے بارے میں جتنی باتیں تھیں تقریبا ہم نے کر دی اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی ہم روشنی میں جو گفتگو کے عداب کے حوالے سے ہمارا اس میں بھی کر دیں ایک اور بات میں اس کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا انداز ہے بات کہنے کا نہیں میں بات کی پچھ کی بات کر رہا ہوں کہ پچھ کیا ہو لاؤڈ کے یہ جو ہم چیخ کر بات کرنا وہ بقدرِ ضرورت ہو چاہے جو ہے وہ آپ پیرنٹس ہیں چاہے آپ جو ہے وہ بچے ہیں چاہے آپ استاد ہیں ٹیچر ہیں چاہے آپ سوڈنٹ ہیں چاہے آپ اور کسی شعبہ حیاء سے آوستہ ہیں آپ چھوٹے ہیں یا آپ بڑے ہیں آپ کو اس بات کی بہرحال سمجھونی چاہیے کہ آپ کی پسٹ جو ہے آپ کا جو وولین ہے وہ مناسب ہو موت ادل ہو گھر میں بھی دفتر میں بھی بازار میں بھی مسجد میں بھی ہر جگہ آپ مناسب انداز میں ایسا نہیں کہ آپ اگلے کے جو ہے وہ ناک پہ لگ رہے ہیں یا اگلے کے سمہ خراشی کر رہے ہیں یہ سمہ خراشی نہ ہو بہت شکریہ دا آق قرآن مجید کی آیت وَغْدُدْ مِنْ سَعُوتِكَ اپنی آواز پست کرو اِنَّا أَنْكَرَ لَسَوَاتِ لَسَعُوتُ الْحَمِيرِ بے شک سب سے ناپسندید آواز گدوں کی آواز تو ایسا نہ لگے اگلے کو کے حوالے سے بات کی اور خود پسندی کے حوالے سے کلم نے بات کی بار سورتی تمام پروڈرام آپ کی خدمت میں پیش کی گئے کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو اس میں سے ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو سکے ہماری بھی اللہ تعالی اصلاح فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے ہموطن جو ہیں وہ بلوچستان میں خاص طور پر اور اندرون سندھ جو ہیں اس وقت سیلاب کے سبب انتہائی پریشان ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کے لئے آسانی فرمائے اور اس آزمائش سے ان کو نکالے اس قدر بری حالت ہے اس کو سوشل میڈیا آپ دیکھیں اور دیگر احباب جو ہمیں فوٹیجز بھیج رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر مشکل میں ہمارے بلوچستان کے ہمارے بہن بھائی بچے بزرگ اور اندرون سندھ میں جو بری صورت حال ہے اللہ تعالی یہ سیلاب زدگان کو ہمت اور حوصلہ اطاف فرمائے آپ ان کی ہر طریقے سے اخلاقی مدد بھی کریں دعائیں بھی کریں ان کے لئے اور اے آر وائی جس طریقے سے ان کی مدد کو آگے پہنچ رہا ہے اس کے بھی دست و بازو بنیں یہ بہت اہم پیغام ہے آج کی حوالے سے اپنے ہموطنوں سے پیار کریں اور اس مسئیبت کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رعی سامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ